ٹرک آرٹ کے ماہر آرٹسٹ اور پاکستان کا جانا پہتانا نام پھول پتی گروپ ان دن اف انفرٹ میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے نتنے ڈیزائن رنگ رنگ شاکار دیکھ کر جرمن شہری داد دیے بغیر نہ رہ سکے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اصغر مرسا پاکستانی ٹرکوں پر نفیس اور انتہائی دیدازے پھول اسلامی طرز کی مصوری فنکاروں سیاستہ یا پھر جانوروں کی تصاویر اور ہمالیا کے پہاڑی سلسلوں کی انتخائی خوبصورت مصوری دیکھنے کو ملتی ہے اب یہ مصوری ٹرکوں سے نکل کر گاڑیوں گھروں اور دیواروں پر بھی نظر آتی ہے پاکستانی آرٹ کا جانا پہچانا نام پھولپتی گروپ پچھلے کئی سالوں کی طرح اس سال بھی یورپ کے دورے پر ہے کونسلیٹ جنرل اف پاکستان فرینک فرٹ پہنچنے پر ہیٹ آف چانسری شویب منصور نے پھولپتی گروپ کو خوش آمدید کہا شویب منصور نے پاکستان کے اس خوبصورت آرٹ کو دنیا بھر میں متعارف کروانے پر ان کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں کونسل خانے کی جانب سے ہر ممکن تعاون اور مدد کی جکین دہا نکلید فرینک فرٹ میں یہ پھولپتی والوں کو انوائٹ کیا ہے تاکہ ہمارا ٹرک آرٹ جو پورے دنیا میں مشہور ہے ہم یہاں پہ بسکرنیشن دیں یہ فیل حال ہم اسے صرف بزنس روم میں اپنے تھوڑا سا اس کی لوکل کلچرل اور ٹرک آرٹ کی تھوڑی سی پینٹنگز کرنے کو کہا ہے تاکہ یہاں پہ بزنس مین جو اپنے ویزے کے لیے آتے ہیں وہ اسے دیکھیں اور دیکھ کے اسے انسپائر ہوں اور ہم فیوچر میں کوشش کریں گے کہ اس چیز کو دیکھ کر ہم کچھ آرٹ گیلری کے ساتھ کلائبوریشن کریں انہیں لوگوں کی یہاں پہ ایکسیبیشن کروائیں تاکہ ہمارے ملکہ سارٹ امیج مزید بہتر ہو سکے گروپ کے ہیڈ علی سلیمان اور ان کی ٹیم نے کونسل خانے میں بزنس لاؤنج اور مین گزرگاہ پر انتہائی خوبصورت اور دلکش نقشونگار بنا کر کونسل خانے کی عمارت کو مزید خوبصورت اور دلکش بنا دیا اس نقشونگار سے کونسل خانے کی عمارت پہلے سے زیادہ جازبیں نظر دکھائی دے رہی ہے جب ہم اسپین سے آئیتے تھے وہاں سے انہیں ایک ٹرم نے کام کیا وہاں سے اب ہم ادھر آئے ہیں فرنکفرٹ میں تو کوشش کریں کہ آپ کی کامسلٹ ہے کیونکہ ہم نے امبیسی بنای دی برلین میں چار سال پانچ سال پہلے تو آپ یہ کامسلٹ ہی بن گئی ہے تو آپ جو جرمنی میں جو پاکستان کے کلرز ہیں وہ ہم نے ہر شہر میں بھیلائیں تو آپ فرنکفرٹ میں بلی دفعہ ہم ایک پروجیک کریں خاص طور پر اس کے ساتھ آپ کا کامسلٹ کے ساتھ تو آئے ہو یہاں کے لوگوں کو بچہ لگے گا اور آپ اگلے سال ہمارا اور بھی بلانے کے ہم فرنکفرٹ میں زیادہ ٹائم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بڑے پروجیکٹ میں آج پروجیکٹ کو دیکھ کر فنکفرٹ آیا ہوں کو یہاں پر لانے کے مقصر یہ ہے کہ وہ پاکستانی کو سکتہ اور دیوار جو ہے ان کو اپنا اپنی آرٹ کے رنگ پر بکے رہے ہیں پاکستان کے رنگ پر بکے رہے ہیں تاکہ آنے جانے والے ہر بندے کو پتہ چلے کی یہ پاکستانی کا سیٹ ہے اور یہ لوگ بڑے باکمال لوگ ہیں پاکستان کے اس آرٹ کے مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جرمنی کے سابق سفیر مورٹن کوبلر بھی ٹرک آرٹ کے بہت بڑے مدہ تھے